اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَدْعُمَ عَنْلَهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہے بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ فلاح اور کامیابی آخرت میں عذابِ الٰہی سے بچ جانا ہے محض دنیا کی دولات، آسائشوں اور فراوانی کامیابی نہیں ہیں یہ دنیاوی چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو دے رکھی ہیں لیکن آخرت کے اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ آخرت میں کامیاب ہو جائے اس لئے اللہ تعالی نے دنیا میں کافروں کو بھی یہ سب چیزیں تو حاصل ہیں مال، دولت، سب اللہ رب العالمين نے دے رکھا ہے لیکن ان کی فلاح کی، ان کی کامیابی کے اللہ تعالی نے نفی کی ہے کہ انہو لا يفلح الكافرون کافرون کامیاب نہیں ہونے والے جو مومن ہے وہی صرف کامیاب ہونے والے ہیں جس کا صاف معنی یہ ہے کہ اصل فلاح آخرت کی فلاح ہے اور جو اہلِ ایمان کے حصے میں آئے گی نہ کہ دنیاوی مال، اسباب کی کسرت جو کہ بلا تفریق، مومن اور کافر سب کو حاصل ہے اور شیطر اللہ تعالی نے کہا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّي یاد رکھیے اس سے ہمیں ایک چیز یہ پتا چلتی ہے کہ ہم کسی پر بیٹھ کر کے جو ہے کسی پر تفسریں نہ کریں لوگ ہمارے ہاں بیٹھ کر کے تفسریں کرتے ہیں فلاں کتنا گنے گار ہے فلاں ترہ ترہ کے گناہ کرتا ہے کیا کیا کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے نہیں آپ چھوڑ دیجئے ان کا حساب ان کا رب لینے والا ہے اللہ کے پاس ان کا حساب ہے آپ کیوں کر رہے ہو دنیا میں بیٹھ کر کہ کسی کا بھی حساب لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس طرح کی حرکتوں سے اس طرح کے عامال سے محفوظ رہے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے سترہ اور مسلی کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ دیوار دو صف تین صف چھوڑ کر وہ آ جاتے ہیں بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں نماز ادا کرتے رہتے ہیں ہاں دیکھئے یقیناً سترہ سنت ہے لیکن اس کا احتمام ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاقید کی ہے حتیٰ کہ سترے کیا آپ نے ہائٹ تک بتا دی ساری چیزیں اللہ کے نبی نے واضح کی ہے یعنی یہ اہم ہے تب ہی تو اس پر بحث اتنی ہوئی ہے نا اتنے فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حتیٰ کہ ابھی سترہ اور مسلی کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اس کو تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس طرح کی حرکت بالکل نہ کریں مسجد میں بھی اگر جا رہے ہیں ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سترے کا احتمام کریں اگر دیوار مسجد کی دور ہے تو آپ پہلی صف میں چلے جائیں یا وہ صف جس میں ہمارے ہم ممبر رکھے ہوتے ہیں اس صف میں جا کر کہ آپ سنت پڑھ لیں تاکہ آپ دیوار سے قریب رہے سترے سے قریب رہے تو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے حدیث دیکھئے حضرت سحل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان میں ایک بکری کے گزرنے تک کا فاصلہ ہوتا ہے یعنی اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ ایک بکری کا بچہ اس درمیان سے گزر جائے تو ایک مسلی اور سترے کے درمیان میں کم از کم اتنا فرق ہونا چاہیے کہ ایک بکری ایک بکری کا بچہ اس کے درمیان سے گزر سکے آسانی سے اتنا فاصلہ کم از کم ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو کہ آپ کے سر کو سترہ لگ رہا ہو بلکہ سترے اور آپ کے سجدہ کرنے کے درمیان میں اتنی جگہ ہونی چاہیے ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے استغفار کی اہمیت استغفار کی تعلق سے اللہ رب العالم نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معفی طلب کرو معفی مانگو اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے اس کے ساتھ کیا کرے گا تمہارے استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا تم پر آسمان سے اللہ رب العالمین خوب بارش برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ اور یاد رکھیے جو لوگ بے اولاد ہیں نا ان لوگوں کو سننا چاہیے یہ چیزیں اللہ تعالی نے کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وہ تمہیں خوب پیدر پر مال اور اولاد میں ترقی دے گا اللہ رب العالمین تمہاری اولاد میں تمہارے مال میں ترقی دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لئے نہریں نکال دے گا اللہ اکبر کتنا بڑا فائدہ ہے استغفار کا اللہ رب العالمین خلا اعلان کر رہا ہے کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معفی طلب کرو استغفار کرو اللہ رب العالمین تمہارے لئے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا تمہارے مال میں تمہاری اولاد میں ہاں تمہارے لئے باغات تمہارے لئے آسمان سے بارش اللہ رب العالمین نازل فرمائے گا تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم استغفار کی پابندی کریں انشاءاللہ استغفار بھی کون سے کون سے ہمیں پڑھنے چاہیے کون سے کون سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم قیمتی وظائف میں انشاءاللہ کچھ استغفار بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ناظرین ضبورت اس بات کیے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اسی طرح سے ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیں تاکہ میرا اور آپ کا چھوٹا مٹا علمی فائدہ ہوتے رہیں ہم عمل کرتے رہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتے رہیں اور اس کو انجام دیتے رہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے